ہیلو این ویلکم دوستو ویلکم بیک ٹو بیوٹی چنل آج ہم ایک سپین کرنے والے قدر ٹو کو جو کی حالیم ریلیزی بولیوٹ کی فلم ہے تو دوستو ہم ویڈیو سرو کرتے ہیں جو کی 1947 کا ہوتا ہے کیسے تارا سنگ اور سکینہ ملے کیسے ان لوگوں کی شادی ہوئی سکینہ کے پاپا اشوک علی نے کیسے تارا سنگ کے سامنے ہار مانی اور کیسے ان کا بیٹا جیت ہوا سب کچھ ہم کو ایک فلاچ بیک میں دکھایا جاتا ہے پھر ہم جنرل حمید کو دیکھتے ہیں جو کی اس جنگ کو بھولا نہیں پاتا جہاں پر اس کے سولڈرز کو تارا سنگ نے جان سمار دیا تھا وہ تارا سنگ کو خود اپنے ہاتھ سے ماننا چاہتا تھا اور اشوک علی نے جب ہار مان کی ان دونوں کی شادی کر آیا تھا تب سے وہ اشوک علی کو ماننے کی ساجش کر رہا تھا اور وہ ساجش میں وہ کامیاب بھی ہو گیا اب اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے تارا سنگ اور اس کے فیملی کو ختم کرنا اور پاکستان میں سارے ہندو کو مسلمان بنانا اور اس ساجش کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے دوسرے طرف ہم تارا سنگ کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے ٹرکس کو لے کے آرمی کیمپی طرف آ رہا تھا اور وہ میجر جنرل کے بنانے پر وہ جاتا ہے اور بولتا ہے سر آپ نے مجھے یاد کیا تب جنرل راغب اس کو بولتا ہے تارا تم کیسے ہو سکینہ اور جیت کیسے ہیں تارا سنگ تب بولتا ہے سر آپ لوگوں کے دعاوں سے وہ دونوں صحیح ہیں پر سر جیت کوئی بات نہیں سنتا اس کو میں ہمیشہ بولتا ہوں پڑھائی کرنے کے لیے کیونکہ مجھے آپ جیسا اس کو افسر بنانا ہے پر اس کے دماغ میں کیسا بھوچ چڑھا مجھے سمجھ میں نہیں آتا وہ ہیرو بننا چاہتا ہے بمبائی جانا چاہتا ہے تب میجر بولتا ہے ابھی تو وہ چھوٹا ہے دیرے دیرے وہ ٹھیک سدھر جائے گا پھر میجر راگب بولتا ہے تارا مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے مجھے پچاس ٹرک چاہیے ہوگا رام گاٹے کے طرح جنگ ہونے کے سنواب نہ ہے تب تارا بولتا ہے سر ہیلپ کس بات کی یہ تو میرا ڈوٹی ہے میری جان میرے ماں کے لیے ہمیشہ حاضر ہے اب کبھی بھی بلا لینا تارا سنگھ پہنچ جائے گا پھر ہم دیکھتے ہیں تارا کے پڑیوار کو جان پر سکینہ اس کی بیوی جیت اس کا بیٹا وہ تینوں اچھے سے رہتے ہیں بس چارا چاہتا ہے کہ جیت پڑھ کے افسر بن جائے پر جیت کا من کہاں پڑھائی پہ بیٹھتا ہے وہ تو ہمیشہ نا ٹک ڈراما اس کے ساتھ سندبنک مار کے سنما پہ دیکھتے جاتا ہے اس بات پہ تارا بہت غصہ جاتا ہے اور وہ سکینہ پہ غصہ ہو کے بولتا ہے تمہارے وجہ سے سبار تھا کہ وہ پڑھائی لکھائی اگڑم چھوڑ دیا تھا کلاس بھی بنک کرنے لگا تھا تارا پھر مجبور ہو کہ اس کو چنڈگر بھیجتا ہے پڑھنے کے لئے پھر اگڑم رات کو سکینہ تارا سے بھولتی ہے تمہیں پتا ہے جب تم مجھے ہندوستان لے کے آئے تھے امی مجھے خط لکھا کرتی تھی کہ پاپا رات رات بات رویا کرتی ہے کہ میری بچی میرے پاس نہیں ہے سارے ماں باپ کے پاس ان کے بچے ان کے لئے سب سے قیمتی چیز ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں رام گھاٹ کے سرد پر ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں جنگ چل رہا تھا اور کمنڈر بولتا ہے سر ان کے پاس ایمنیشن ہے اور ہمارے پاس ہتھیار ہے پر وہ نیچے ہے ہم کو پہار تک لے کے جانا پڑے گا تب میجر بولتا ہے تم تھوڑا رکو میں ٹرک وجواتا ہوں اور وہ ٹرک لے کے آتا ہے تارہ سنگھ اور تارہ میجر سے بولتا ہے صاحب اب چنتہ مت کرو ان کو بس میرا نام بتا دینا ہے کہ تارہ سنگھ آیا ہے ان کے لئے میرا نام ہی کافی ہے میں پورا ہتھیار سر اوپر تک پہنچا دوں گا پھر تارہ اور اس کے آدمی ٹرک لے کے پاکستان کے گاڑیوں کو کچلتی ہوئے پہار کے اوپر جا رہے تھے اور ادھر جا کے خود بھی جنگ لڑ رہے تھے تب اس کو دور سے پاکستانی جنرل ہامی دیکھ لیتا ہے اور اس کا من کا امنہ پورا ہو جاتا ہے تارہ کو مارنے کا اور وہ آرمی کو بول کے تارہ کے طرف بمباری کراتا ہے پھر جب تارہ کا پتا نہیں چلتا ہے سکینہ اور جیت تب بیس کیمپ پہنچتے ہیں اور تارہ سنگھ کے بارے میں پتا کرتے ہیں تب آرمی آفیسر بتاتے ہیں ہمارے بہت سارے جوان بھی لا پتا ہیں ہم پوٹوکال نہیں توڑ سکتے اور اگر وہ لوگ پاکستانی سولجر کے ہاتھوں پکڑے گئے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہوگا سکینہ اور جیت کو ادھر سے کھالی ہاتھی لوٹنا پڑتا ہے سکینہ اندر سے پوٹ چکی تھی تارہ کے یاد میں وہ ہر تم روتی رہتی تھی کھانا پینے بھی اس نے چھوڑ دیا تھا پر دوسری طرق جیت اس کے پاپا کے بارے میں ہر ٹائم سوچتا رہتا تھا اور وہ اپنے پاپا کا جگڑی دوست کا چھٹھی کھولتا ہے جدھر اس کا پاکستان کا ایڈرس لکھا ہوا تھا اس سے اپنی ماں کا حالت دیکھا نہیں جا رہا تھا اور اپنے پاپا کو بھی کھونا نہیں چاہتا تھا تب جیت ڈھان لیتا ہے میں پاکستان جاؤں گا اور میرے پاپا کو ڈھونٹ کے واپس لاؤں گا پھر وہ اپنے گھر میں ایک چھٹھی چھوڑ کے پاکستان کے لیے نکلی آئیڈنٹی اور پاسپورٹ بنا کے نکل جاتا ہے پاکستانی ہر ایک سے پوچھ رہتے ہیں تم میں سے اگر کوئی ہندوستانی جاسوس ہے تو ابھی بتا دو نہیں تو مرنے کے ٹائم تم کو پانی بھی نصیب نہیں ہوگا اور ایک آدمی سے آفیسر بولتا ہے تم لکھنوں سے ہونا ادھر مسلمن کیسے رہتے ہیں جب وہ بولتا ہے ادھر مسلمن بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں اور یہ بھی بولتا ہے میرے والد کا انتگام ہو گیا ہے گندی طریقے سے پیٹھتا ہے اور یہ سب دیکھ کے جیت بھی چوکان نہ ہو چکا تھا اور آفیسر جو بھی سننا چاہتا تھا وہ وہی بولتا ہے اور اس امیگریشن سے وہ نکل جاتا ہے پر کچھ ٹائم بعد ادھر آئیس آئی آ جاتا اور بولتا ہے یہ فوٹو میں جو لڑکا ہے اس نے نکلی ڈاکومنٹ بنا کے پاکستان میں گھسا ہے وہ ایک ہندوستانی ایجنٹ ہے پھر جیت کریم کے گھر جاتا ہے جو کی تارہ کا دوست ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ بابا کدھر ہے وہ بولتا ہے بیٹا مجھے تو صحیح سے نہیں پتا تمہارے بابا کدھر ہے بڑت جن قیدیوں کو پکڑا گیا ہے ان لوگوں کو کہ سپیشل سیل میں رکھا گیا ہے جو کی لاہور میں ہے پھر کریم اپنے نیٹ ورک لگا کے آزام میاں کے گھر جیت کو کھانے کی کام میں لگاتا ہے اور جیت ادھر جا کے سب سے گھل مل جاتا ہے اور سب سے زیادہ مسکان سے جو کی آزام میاں کے بیٹی ہوتی ہے اصلیت میں مسکان کو فلموں کا بہت شوق تھا اور آپ کو تو پتا ہے جیت کیا بننا چاہتا ہے وہ ان دونوں گھلنے ملنے لگے دیرے دیرے گھلنے ملنا پیار میں بدل گیا اور دوسرے طرف جیت پلان بناتا رہتا ہے کیسے وہ اپنے پاپا کو چھرا کے اس دن سے نکلے گا پھر عید کے اگلے دن مسکان اس کو پروپوس کرتا ہے بولتا ہے میرا جیوان ساتھی تم بنوگے پر اگلے دن جیت گائیب ہوتا ہے اور کریم چاچا سے جیت جا کے بولتا ہے میں نے مسکان کو اندھیرے میں رکھا ہے مجھے کوئی حق نہیں بنتا اس کا دل توڑنے کا میرا اصلی مقصد وہ دب جانے گی وہ مجھ سے نفرت کرے گی اس کے پیچھے تب مسکان گھاری تھی وہ پھوچھتا ہے تمہارا اصلی مقصد کیا ہے جیت تب اس کے سامنے سب کچھ کنفریس کرتا ہے کیسے اس کے پاپا کو پکڑ لیا گیا اور پھر وہ ان کو ڈھوننے کے لئے ادھر آئے ہیں اور ان کو لے کے ادھر سے چلا جائے گا وہ کوئی جاسوس نہیں ہے تب مسکان بھی اس کا ساتھ دیتا ہے پھر ایت کے کھانا پہنچانے کیلئے مسکان اور جیت لاہور جل گئے تھے پر تب جیت کا ملاقات حامیت سے ہوتا ہے جو کی بہتی بہر ایم ہوتا ہے اور وہ ہر ایک قیدی کو جانورہ کی طرح پیٹ رہا تھا اور انہوں دیکھ کے جیت بہت رو رہا تھا پھر اس دن رات کو مسکان کے گھر آئے سائی آتے ہیں اور وہ جیت کو ڈھوننے لگتے ہیں ان کو سب کچھ پتا جاؤ گیا تھا اور جیت رات کے اندھیرے میں جیل پہنچتا ہے اپنے پاپا کو ڈھوننے کے لئے تب ایک قیدی بولتا ہے بیٹا تارا سنگھ کو تو انہوں نے پکڑا ہی نہیں جب انہوں نے بمباری کی تھی تارا سنگھ ندی میں گر گئے تھے اور ان لوگوں نے ہم لوگوں کو پکڑ لیا اور دوسری طرف تارا گھر پہنچتا اور سکینہ کو ساری بات بتاتا ہے کیسے وہ ندی سے گر گیا وہ کومہ میں چلا گیا تھا وہ چاہ کے بھی نہ گھر پہنچ سکتا تھا نہ کسی سے خبر بجوا سکتا تھا اور جب اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کو بچانے کیلئے جیت پاکستان گیا ہے وہ گستہ اور ایموشنل دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں اور سکینہ سے وعدہ کرتا ہے میں جیت کو واپس لیا ہوں گا تو چنتہ مت کر پھر تارا پاکستان کے لئے روانہ ہوتا ہے اور راستے میں ان کو اپنی فیملی کے ہر ایک میموڑی یاد آتا ہے پھر تارا پاکستان پہنچتا ہے ادھر ہندووں کو مسلمان بنایا جا رہا ہے اور ہندوستان مرد آباد کے نارے لگیا جا رہا تھا اس محول کو دیکھ کے وہ چپ چپ ادھر سے نکل کے کریم کے گھر پہنچتا ہے پھر کریم ادھر نہیں تھا پر راستے سے اس کو اقبال اٹھا لیتا ہے اقبال تارا کا دوست ہوتا ہے اور وہ کریم سے اس کا ملاقات کراتا ہے پھر اس کو جیت کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ جیت کو پکر لیا ہے دوسری طرف حامید جیت کو بہت پیٹتا ہے اور جیت تب بتاتا ہے اگر میرے پاپا کو ایک بار پتہ لگ گیا نا تو نے میرا ایسا حالت کیا ہے تیرہ سر پاڑی کرنے لگتا ہے اور تب ہی تارا سنگھ کا انٹری ہوتا ہے یہ انٹری بہت ہی گرانٹ تھا اور آپ کو دیکھنے میں مہت مزا آئے گا تارا تب آکے بولتا ہے پاکستان سے زیادہ مسلم ہندوستان میں ہے اگر جتنے مسلمن ابھی پاکستان میں ہیں ان کو موقع ملے ہندوستان میں بسنے کا تیرہ پاکستان کٹورا لے کے کھرا ہوگا بھیگ دینے کے لائک بھی کوئی نہیں بچے گا پھر کیا گما سان ایکشن شروع ہوتا ہے بھئی بہت زیادہ ایکشن ہوتا ہے پھر حامید کے بیٹے کو چارہ بنا کے باپ بیٹے دونوں ادھر سے نکل جاتے ہیں اور رات کو کنڈل حامید کو بلا کے بولتا ہے تمہارے پاس بات ترگھنٹے ہیں اگر تو ان لوگوں کو پکڑ لو نہیں تو خود کی منڈی میرے جوتے کے سامنے لا کے رکھ دینا پھر وہ لوگ سکینہ سے بات کرتے اور بولتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہیں اور کریم بتاتا ہے بھائی جان پورے بورڈر کو حامید نے سیل کرا دیا ہے ہمارا ابھی نکلنا ادھر سے بہت مشکل ہے تب ہی ایک پاکستانی سولجر آتا ہے اور ان پر گولی چلا دیتا ہے پھر کیا بیج ویچ میں جو ایکشن دیکھنوں کو ملتا ہے وہ آسم ہے ایک سیکوئل مووی سے میں نے تو اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا پر سنی باجی نے جو کمال دکھایا ہے بھائی وہ باکس آفیس پر دھماکہ مچا دے گا پھر ان کے گاری کے اوپر راکیٹ لانچر مارا جاتا ہے اور باپ بیٹے الگ ہو جاتے ہیں پھر رات کو وہ لوگ ایک دوسرے کو ادھر ادھر دھونڈ رہے تھے اور تارہ تب ہوئی پرانا گانا گاتا ہے جو کہ اس کو چھوٹے ٹائم سے جیت کو سنایا تھا اور جیت گھائل حالات میں بھی وہ گانا گنگنا رہا تھا پھر سے وہ لوگ مل جاتے ہیں پھر وہ لوگ بارڈر کروس کرتے ہیں ان کو آزم یا مدد کرتے ہیں وہ بھی موسکان کی خوشی کے لیے کیونکہ ایک باپ کے لیے اپنے بچے کی خوشی سب سے بڑی ہوتی ہے اور وہ موسکان کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیتے ہیں اور خود وہ لوگ پاکستانی بارڈر پروس کر کے دیش چھوڑ رہے تھے پر ان لوگوں کو حامید پکڑ لیتا ہے اور ہلگ آپٹر سے ایک ایک کر کے نیچے فیکنے لگتا ہے تب تارہ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور جیت اور ان کو سنننڈر کرنا پڑتا ہے پھر ان کو حامید بات کے بولتا ہے بول ہندوستان مرد آباد اور نہ بولنے پر ان لوگوں کو بے ریموں کا طرح مارتا ہے اور تارہ تب بولتا ہے میرے بچوں کو مت مارو تمہیں کی لگتا ہے اگر ہم بول دے ہندوستان مرد آباد تو کیا ہندوستان مرد آباد ہو جائے گا ہندوستان کل بھی زندہ بات تھا آج بھی زندہ بات ہے آگے کی بھی زندہ بات ہی رہے گا پھر جب حامید ہندوستان کو مٹانی کی دھمکی دیتا ہے تارہ تب گصہ جاتا ہے اور پھر سے ایکشن شروع ہو جاتا ہے تارہ تب ان لوگوں کو کتے کی طرح ماننے لگتا ہے اور ہر جگہ بمباری ہونے لگتا ہے اس بار تو ٹینک سے بھی فائٹ ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے حامید جب تارہ کا پیچھا کرتا ہے اس کو پتا ہی نہیں چلتا کہ وہ ہندوستان بارڈر کے اندر آ چکا ہے تب ہندوستان آرمی ان کو پکڑ لیتا ہے اور پھر تارہ اسے ایک بار پھر موقع دیتا ہے اپنی گلتی سگھانے کا اور بھولتا ہے دشمنی بھولا کے بچوں کو اپنا لو پر حامید کا نسل ہی کچھ الگ تھا وہ نہیں ماننے والا تھا وہ جو پیچھے سے تارہ کو ماننے کے لیے جاتا ہے تب انڈیان آرمی اس پر گولی چلا دیتا ہے اور ادھر ہی کہانی ختم ہو جاتا ہے تو گائز آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو کومنٹ کے کے جورو پتانا دوستو ہماری چنل کو سبکرائب کرنا مت بولنا تھینکس پر ووچنگ